آل پاکستان اسکولز ریفارمنس ایس او سی ایشن کی جانب سے پہلی باقاعدہ عظیم و شان تقریب باعنوان مصطفی جان رحمت پہ لاکھو سلام کانفرنس منعقد کی گئی کانفرنس میں محروف اسکولر مرکزی سربراہ تیریک لبیق پاکستان عزد علامہ زمان علی جعفری صاحب نے خصوصی خداف فرمایا اور ساتھ ہی نگر علماء اکرام نے شرکت کی زمان علی جعفری صاحب نے اس بات پر زور دیا کہ اسکول اور مدارس کے نساب میں عقیدہ ختم نبوت شامل کیا جائے ساتھ ہی کراچی شہر کے کئی اسکولز کالیج اور مدارس کے پرنسپل نے شرکت کی آخر میں محمد قاسم فرقی صاحب اور شاکر الطاف مدین الحرم سوشل میڈیا کو انٹرویو دی الحمدللہ آج کی یہ تقریب جو مناقض ہوئی جس میں تمام پرنسپل سکول کے پرنسپلوں میں ذمہ داروں کو یہاں طلب کیا گیا اور انتظامیاں اس بات کے بڑے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو اور انہوں نے جو یہ کام کیا ہے بہت بہترین کام ہیں اور مقصد یہ تھا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچانا ہے اور ان کے ذریعے طلابہ تک پہنچانا ہے سٹوڈن تک پہنچانا ہے اور اس بات کی کو یقینی بنانا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور ختم نبوت حتمی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا شاکر الطاف مدین میں البولاک اکیڈمی کا پرنسپل ہوں جو موسیلین برانچ ہے اور اس کے علاوہ دو تحریک لبیک پاکستان ڈسٹرک سعود علماء بورڈ کا میں نازم بھی ہوں بلکسوف سے ہمارا مشن تھا کہ ہم پرنسپلز حضرات اور اس طریقے سے اسکول کے مالکان کو بلا کر آج یہ بیسے تھے کہ ہم نے اپنے اسکولز میں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جنہیں اصری علم کے ساتھ ساتھ ہم قرآن و سنت کی تعلیم کو بھی لازمی طور پر راج کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت حضور علیہ السلام آخر نبی ہیں اس موضوع کو اس عنوان کو بچوں کے اندر بھی اور ٹیچرز میں سٹاف میں بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں موسیقی